جی اسلام علیکم ناظرین آج ایک بڑا ہی امپورٹن ٹاپک جو بہت سے لوگوں کا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ بچوں میں سکرین ایڈکشن کیسے کام کی جائے کیسے روکی جائے یہ ہر پیرنٹ کا جو ہے وہ خواہش بھی ہے اور اپنے اپنی طرف سے پیرنٹس کوشش بھی کرتے اس کے لیے میں صرف دو چیزیں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں لوجیکلی بتا دیتا ہوں اس کے لیے آپ کچھ بھی کر لیں تو بچوں میں سکرین ایڈکشن نہیں رکے گی تو یہ دو چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور کیسے کرنی وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کو آلٹرنیٹ ایکٹیوٹیز پروائیڈ کر دیں دیکھیں ہم اکثر یہ ہوتا ہے کہ گھروں میں ہمارے ہاں بچوں کے لیے کچھ ہے ہی نہیں دیکھیں میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں فار ایک زمبل آپ کے پاس ایک روم ہے اور اس میں صرف ایک کھڑکی ہے اور آپ اس روم سے نکلنا چاہتے ہیں تو کیسے نکلیں گے صرف آپ اسی کھڑکی سے ہی نکلیں گے اور آپ کے پاس کیونکہ آپشن ہی نہیں اب کرنا آپ نے کیا ہے کہ آپ ایک لسٹ بنائیں بچے کے لیے پوزیٹیو ایکٹیوٹیز کیا ہو سکتی ہیں اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ آپ فیزیکل ایکٹیوٹی کوئی ہے آپ نے پلان کی ہوئی ہے کیا بچے کو فیزیکل ایکٹیوٹی کے لیے کوئی چیز آپ نے لا کے دیئے کوئی سپورٹس کی چیزیں ہیں بچے کے پاس میرا خیال ہے نہیں ہوں گی بچے کی ایج کو دیکھتے ہیں اس کے پاس کوئی ٹائز ہیں کیا وہ ایک پوزیٹیو ہابی کو کیٹر کر سکتا ہے کیا آپ نے اس کو اپرچونٹی دیئی ہے میرا خیال ہے آپ ذرا سوچیں میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ چیزیں پروائیڈ نہیں کیوں گی کیونکہ آپ کے پاس پتہ کیا ہے ایک سمپل سی چیز ہے کہ آپ نے بچے کو بیزی کرنے کے لیے یہ لے موبائل لے لے that's all آپ نے اس کو آلٹرنیٹ نہیں دیئے آپ کوشش کریں آپ نے بچے کو آلٹرنیٹ دے دے موبائل بھی پڑا ہوگا نا اٹلیس آپ کے پاس بچے کے پاس اور آپشنز ہوگے نا تو یہ آٹومیٹیکلی سکرین کا ٹائم ویسے ہی کام ہو جائے گا دیکھیں کبھی وہ فوٹبال اٹھا کے جا رہا ہے کبھی وہ سائیکلنگ کر رہا ہے کبھی آپ کے ساتھ مار کے اب دیکھیں ایک کام آپ نہیں کر سکتے گروسری کے لیے آپ جاتے ہیں ساتھ لے جائے بچے کو آپ تو میرے خل یہ کر رہے ہوتے ہیں آپ گروسری کے لیے جا رہے ہیں آپ کہتے ہیں یار بچے کو موبائل دے دو یہ ادھر ہی رہے ہم اکیلے چلے جاتے ہیں تو پھر اس طرح نہیں ہوگا آپ نے اس کو دیکھیں فرض کریں آپ گروسری کے لیے دو گھنٹے لگا کے آتے ہیں دو گھنٹے تو آپ کا بچہ موبائل فون سے دور ہا اسی طرح آپ فیزیکل ایکٹیوٹی اس کی پلان کریں تو جتنے آپ کے پاس آپشنز ہوں گے وہ بچہ ہر آپشن کو تھوڑا تھوڑا بھی ٹچ کرے گا تو آپ کے بچے میں سکرین ٹائم ختم ہو جائے گا ہاں آپ نے ایک چیز اور یہ بھی نوٹ کرنی ہے کہ یہ نہ کہ آپ بچے کو بالکل گیجٹ دیں نا دیکھیں بچے کی ایج کے مطابق بچے کی سکولنگ کے مطابق اس کو آپ نے گیجٹ دینے بھی آپ نے لیپ ٹاپ بھی دینا ہے ایک خاص ٹائم کے لیے خاص اسائنمنٹ کے لیے کیونکہ بچے کو یہ گیجٹ نہیں نہ دیں گے تو وہ ٹیکنالوجی کے لیے کیسے امپروو ہوگا یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کے لیے کیسے امپروو ہوگا تو آپ نے اس کو ساتھ یہ لے کی چل ہاں میں بہت سے دوستوں کو سن رہا ہوتا ہوں کہ نہیں جی موبائل فون بلکل نہیں دینا نہیں ایسی کوئی بات نہیں دیکھیں آپ سیون یئر سے موبائل فون سٹارٹ کر سکتے ہیں سیون یئر سے دو گھنٹے کے لیے آپ اس کو موبائل دیں لیکن وہ پوازیٹیو ایکٹیوٹی کے لیے آپ دے سکتے ہیں تو اگر میں اس پوائنٹ کو سمرائز کر رہا ہوں کہ اگر آپ بچے کو ڈیفرنٹ آلٹرنیٹس آپرچنٹیز دیتے ہیں تو سکرین ٹائم کام ہو سکتا ہے لیکن اس سے جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ سب سے امپورٹن پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے آپ کو رول موڈل بنائیں دیکھیں جب آپ گھر جائیں تو کیا آپ موبائل فون کو علیدہ تھوڑی دیر کے لیے نہیں رکھ سکتے آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ دو گھنٹے موبائل فون رکھ دیں اور دو گھنٹے میں اگر آپ کو کوئی میسیج آتا ہے کوئی ویٹس اپ میسیج آتا ہے تو آپ دو گھنٹے کے بعد چیک کر کے ریپلائی بھی کر سکتے آپ ایسے بھی کر سکتے یہ تو نہیں کہ آپ آپ کا جو ہاتھ میں موبائل ہے اور آپ اس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا ہر پوائنٹ ہر ٹائم آپ ویٹس اپ چیک کر رہے ہیں ایسے سیکنڈ نہیں لگتا آپ ویٹس اپ پہ پہنچ جاتے تو یہ کام آپ کسی اپنے ٹائم پہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کے لیے اپنا ٹائم مقصود کر سکتے ہیں دیکھیں جب آپ سیکریفائس نہیں کریں گے تو وہ آپ کو پھر ریزلٹ نہیں ملیں گے ہاں دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ بچے کو کہتے ہیں نا کہ بیٹا آپ نے موبائل فون یوز نہیں کرنا آپ چار سو دفعہ بھی کہہ دیں گے نا کہ بچہ یہ بات فالو نہیں کرے گا کیوں یہاں پہ میری بات ایک بہت امپورڈن گوھر سے سنیے گا بچے کبھی ورڈس کو انٹرٹین نہیں کرتے بچے اور ویسے اوبرال میں آپ کو بتا دوں کہ ایون اڈلٹس بھی ورڈس کی لینگوچ میں کوئی ویلیو نہیں ہوتی اتنی جب آپ چیزوں کو انٹرٹین کرتے ہیں نا تو ایکشن سے کرتے ہیں آپ بچے کو دیکھیں نا فرض کریں میں آپ کو سمپل سی ایک مثال دیتا ہوں فرض کریں میرے پاس پانی کی ایک بوٹل ہے میں فرض کریں آفیس سے جیسے گیا میں نے فریج میں سے ایک بوٹل نکالی چھوٹی بوٹل تھی میں نے اس کا ڈھکن کھولا میں ڈھکن کھول کے پانی پی رہا ہوں بوٹل سے اب بچہ دیکھ رہا ہے اب بچے نے کیا کیا کہ اگلے دن اس نے بھی ڈھکن کھول حالانکہ اس کی ایج کام ہے اس کے لیے وہ خطرناک بھی ہو سکتا بوٹل سے پانی پیر اس کے لیے خطرناک بھی ہو سکتا لیکن وہ کرے گا کیوں کرے گا کیونکہ اس نے آپ کو دیکھا کیونکہ آپ ایکشن سے زیادہ سیکھتے ہیں آپ کا جو سب کانشنس مائنڈ ہے ایکشن کو زیادہ انٹرٹین کرتا ہے ورڈز کو اتنا انٹرٹین نہیں کرتا اس لیے جب آپ بچے کو روکیں گے نا کہ آپ موبائل فون یوز نہ کریں تو وہ نہیں روکے گا ویری سمپل بات میں آپ سے کر کے جا رہا ہوں ٹھیک ہے ہاں اگر آپ خود یوز نہیں کرتے تو بچہ بھی نہیں کرے گا تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ رول موڈل بنیں کیونکہ بچے جو ہے وہ ایکشن سے لرن کرتے ہیں ورڈز سے روکنے سے وہ نہیں سمجھیں گے تو آپ یہ دو چیزیں کر لیں بچوں کو اپرچونٹیز دے دیں اور اپنے آپ کو رول موڈل بنا لیں تھوڑا سا سیکریفائز کرنا پڑے گا انشاءاللہ آپ کے بچوں میں یہ سکرین ایڈکشن میں بیتری آئی ٹھیک ہے تھانکیو سو مچ